اسلام علیکم now we turn to our main topic of this chapter which is forms تو بھئی forms ہیں کیا مثلا یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک paper based form ہے جس میں کسی کا personal data اگر آپ نے کٹھا کرنا ہے تو اس کے بارے میں ایک paper based form بنایا گیا جس میں last name, first name, birth year اور یہ ساری information جو کہ ان کو چاہیے وہ انہوں نے اس کے لیے form بنایا اب پہلے جو اس طرح کا کام تھا یہ اس طرح paper based forms کے اوپر ہوتا تھا اس form میں جو کچھ required fields تھے وہ mention کیے جاتے تھے اور جو form fill کرنے والا شخص ہے وہ ان forms میں appropriate information fill کر کے manually دے دیتا تھا اور آگے جو organization ہے وہ اس paper based form میں سے information اپنے پاس store کا سکتی ہے مختلف طریقوں سے مثلا وہ form کو as it is اپنی file میں لگا سکتے ہیں اس form سے data copy کر سکتے ہیں کسی اور جگہ پہ تو یہ تو تھا paper based form اب ہم نے وہ جو paper based کام تھا اس کو اب ہم نے electronic کر دیا essentially okay so basically جو ہمارا form ہے وہ ایک interface ہے جسے ہم نے پہلے بات کی تھی نا GUI کی graphic user interface تو جو ہمارا form ہے نا وہ basically ایک GUI ہے to our data any form of data okay mostly تو ہم relational database کی بات کر رہے ہیں اس course میں لیکن یہ data اور بھی جگہوں سے آ سکتا ہے تو جو form ہے نا ہمارا electronic form وہ basically ایک interface ہے to our data تو اگر ہم relational database کی حد تک دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارا form ہے وہ ہمارا interface ہے to our relational database اس chapter میں ہم basically access کو use کر رہے ہیں تو ہم forms بھی access میں ہی بنائیں گے forms اور چیزوں میں بھی بنائے جا سکتے ہیں لیکن ہمارا scope جو ہے وہ اس chapter میں جو data ہے وہ بھی ہمارا access میں ہے اور وہ جو forms ہم نے بنانے ہیں وہ بھی ہم نے access میں بنانے ہیں forms کے کچھ benefits ہیں it allows us display and editing of data it allows us the control of flow of application یعنی کہ پہلے ہم یہ کام کریں گے پھر ہم یہ والا کام کریں گے ویسے تو ہم data جو ہے وہ directly بھی database میں enter کر سکتے ہیں جب ہم نے tables کی بات کی تھی تو ہم table میں data sheet view میں جا کے directly data بھی enter کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت کمبر سامنے ہیں اس میں کوئی flow نہیں ہے تو یہ forms کے ذریعے ہم ایک flow create کر سکتے ہیں ایک application بنا کے اس میں ہم messages بھی display کر سکتے ہیں user کو ہم بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے ٹھیک کیا ہے یا یہ save ہو گیا یا یہ کمی بیشی ہے جو بھی کچھ ہے تو یہ main benefits ہیں forms کے جو کہ ہم application جب بنائیں گے تو اس میں ہم ہم one by one نظر آئیں گے